پاکستان کی جانب سے لاہور میں سجا پرندوں کا شو شو میں پاکستان بھر سے دو سو افراد نے حصہ لیا ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان خان عثمان بتائیے گا ہم نے ریمپ واک پر تو موڈلز کی نخریلی ادائے دیکھی ہوں گی مگر آج بجریگر سوسائیٹی آف پاکستان کی جانب سے الڈی اے کمیونیٹی سینٹر میں بھی پرندوں کا شو سجایا گیا اس میں ملک بھر سے دو سو افراد نے شرکت کی اور اس نمائش میں جو سات سو پرندے ہیں وہ اس نمائش کی زینت بننے جا رہے ہیں اس میں جو پرندے ہیں بجریگر جسے ہم اسٹریلین توتا بھی کہتے ہیں وہ اس نمائش میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ اپنی نخریلی ادائیں آج یہاں پر دکھائیں گے جس کو جج کرنے کے لیے ہالنڈ سے ایلن مورس آئے ہیں جو دیکھیں گے کہ کس کی دلکش ادائے نے کس پر برتری حاصل کی اس وقت جو منتجمین ہے وہ یہاں پر موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے اور آپ یہ بتائیے کہ یہ شوک روانے کا آج مقصد کیا تھا بسکلی یہ ایک بہترین قسم کا شوک ہے جو اب نہ صرف شوک کے ساتھ کاروباری بن چکا ہے تو حکومت سے سپیشل ریکویسٹ ہے کہ اس بہترین قسم کے کاروبار پر سپیشل جو ان سے ہے تو حجہ دے یہ ایک شوک نہیں بلکہ یہ ایک اچھا کاروبار بھی ہے اور آج یہ الڈی ای کمیونٹی کیا سینٹر میں ہو رہا ہے اچھا اس میں کتنے پرندوں نے پارٹی سپیٹ کیا ہے اور یہ اس کا مقصد کیا تھا اور یہ کب تک جاری رہی تھا اس میں تقریباً یہ ساڑھے چار سو سے زیادہ پرندے جو ہیں چار سے ساڑھے چار سو کے درمیان پرندوں نے پارٹی سپیٹ کیا ہے اور اس شوک کروانے کا مقصد تھا کہ لوگوں میں ویرنس پیدا کی جائے اس ہوئی کو پرموٹ کیا جائے اور یہ جیسے کہ بھائی نے پہلے آپ کو پتایا کہ ایک اچھا کاروبار ہے حکومت سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو برڈ ہم انپورٹ کرتے ہیں وائلڈ لائف کے تروس میں آسانیاں پیدا کی جائیں کیونکہ ابھی تک اس کا پروسس بہت مشکل ہے اگر یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی تو یہ شوک اور پھیلے گا اور حکومت کے لیے ریونیو بھی کٹھا ہو سکے گا بہت زیادہ یہ ایک شوک نہیں بلکہ ایک اچھا کاروبار بھی ہے ان کو صرف جو حکومت کے یہ منتظر ہے جو ان کے کام میں جو رکابت پیش آ رہی ہے اس کے ساتھ یہاں پر کسیر تعداد میں لوگوں نے بھی شکت کی اور آج اس کے شو سے وہ پھوپ انجوائے ہو رہے ہیں یہاں پر جو پرندے ہیں آج ان کی جو دلکش ادائیں ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کس پرندے نے کس پر بھرتری حاصل کی